ادمی کو سجدہ درو جس کا خلطان منتیگ و خلطانی مننار اس کو مٹی سے پیدا گیا اور مجھے آس سے پیدا گیا تو تباہیی کا پہلے در وقت قومی کے لیے جو کھلتا ہے وہ ہے تفاخر نسلی نسلی افتخار توجہ بھی یہ بیان کر رہا ہے قرآن یہ ہے قرآن یہ قرآن بیان کر رہا ہے نسلی تفاخر پھر دوسری بات لسانی تفاخر زبانی زبان نسل پھر لنک آئیے مرے مصطفیٰ نے آکر ارشاہ فرما دیا تھا اے کالے لوگو اے گورے لوگو اے اسواد احمر کلوکن پھر یادن تم سب آدم کی حافظ ہو تم میں سے کسی کالے کو گفت کر کسی چھتے کو گفت کر کسی اللہ اللہ کو آدم کر کوئی فضیلت حاصل ہی ہے ہاں اگر فضیلت کا کوئی میان کرے گلو جا سکتا ہے بہت اقویٰ یہ کیا ہے خاندانی فضیلت نسلی فضیلت یہ تمام فضیلتیں فقرہ کے اوپر ہیں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَقْقَاكُمْ ذرا ہندوستان کے تیس کروڑ خدا کے پیجاریوں سے ذرا پوچھئے مرے مصطفیٰ کے ایک جملے نے کائناتِ انسانی پر کتنا قابلِ قدر اثر جا رہا تو جب یہ ایک جملے نے کتنا قابلِ قدر اثر جا رہا کہ عرب کی وہ سخت پرین قرآن جب اسے معلوم ہوا کہ یہاں سب برابی کا بہنہ رہا ہے کہ تمام کے تمام نسلِ انسانیت دینِ محمدی کی طرف لیٹنے لگی ہے نسلی تفاقرنیں کہیں شوبر ہیں کہیں پوب ہیں کہیں پندت ہیں کہیں کچھ ہیں یہ بیان کر دیا لوگو قرآن کہا رہا ہے ہمیں مہار نہ خاندان کو بناتا ہوں نہ مال کو بناتا ہوں نہ عرب کو بناتا ہوں نہ مل سب کو بناتا ہوں نہ مہار تقمہ کو بناتا ہوں قرآن نے تقمہ کے گھنگ دھمادے رکھا گیا ساری کائنات کو آپ نے دیکھا مہار تقمہ اور تقمہ کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تقمہ کس کا کہتے ہیں خود صورت بات تقمہ کے لیے ہے کہ تجھے تجھے وہاں پایا جائے جہاں تجھے تیرا خدا پایا جانا پسند کرتا ہے اور وہاں بھی کل نہ دکھا جائے تجھے جہاں دیکھا جانا تجھے خدا نہ پسند کرتا ہے یہ تقمہ یہ تقمہ ہے یعنی جہاں تجھے دھما خدا کو پسند دھما تجھے پایا جائے جہاں تیرا نہ ہونا خدا کو نہ پسند دھما نہ پایا جائے یہ تقمہ اور تقمہ بلائی کی طرف لوٹ کے آنے کا نام ہے اور خوبصورتی کی طرف لوٹ کے آنے کا نام ہے یہ تقمہ قرآن لوٹا کے ساری طرف سے اس میار کی طرف لے کے آیا اور بنی اسرائیل کو نعمتوں کو جات لوگوں کیا یہ نعمتیں ساری ہمارے اندر بھی موجود ہیں کہ نہیں ہمارے اندر بھی موجود تھے ہمارے اندر بھی موجود ہیں فرج دیدئے دونوں چیزیں ہمارے پر یعنی آج بنی اسرائیل وہی بنی اسرائیل ہیں کہ جن کے لئے پردک دکھا جائے عالم نے فرمایتا فردتو کمالالعالمین مگر آج یہودی طاقت کے بل بلتے تھے دولت کے بل بلتے تھے سادشی زین کے بل بلتے تھے دنیا پہ دو شک مالعی حقابتی حکمرانی کر دی رہو ہو اسباب و مرشد کی مگر عزت نام کی کوئی چیز کسی مذہب کے نزدیک نہیں رکھتے مسلمان کلاش بھی ہو تم تم سہران وردیاں بھی کر دی رہو تم کچھ بھی ہو مگر تم سے اگر دشمن خائف نہیں ہو تمہارے سچے دین سے دشمن خائف ہے تو نظرہ تم یہ انسانی کو فقط نظریہ اسلام ہے توجہ بھی دیئے تھا اس لیے کہ اس نظر اس کے پاس وہ نظریہ ہے جس کو نظرہ توحید کہتے ہیں اس کے پاس عقیبوں میں توحید ہو اور نظریہ اس کا محمد و مصطفیہ کا نظریہ ہے توجہ بھی دیئے اب اس پہ آ کر ہمارے بھی یہ نعمتوں کا کثیر ہونا آپ اپنی صحیح نعمتوں کو یاد کرو ان کو ہم تم سے یہ چھین لیں گے نعمت اگر بڑی نعمت پاس نہ رکھی اور اب ہمارے پاس جو موقع ہے کہ اللہ نے بڑی نعمت بھی ہمیں عطا کر دی اور باقی نعمتیں بھی پرمندگار آدم آستہ آستہ آتا کر رہا ہے آستہ آستہ اور دوسری بڑی نعمت ہے عزت کائنات کے اندر دنیا میں کون سے بڑی نعمت ہے اگر قرآن مقدس نے اشارت فرمان لے گو اس کو نعمت کرا دیا پرمندگار نے اشارت فرمان لے گو تم ایک دوسرے کو کارک کھانے کو دوڑتے تھے اکنتم اہدان تم دشمن تھے ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تمہیں کیا بنا دیا دردان میں سے زبان کو پھا لیا کوئی سے بولی بولنے والا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کوئی سے بھی مطمئنے والا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ تمہاری درمیان میں وہ چیز کارک کر دی اب تفجدی جائے اس جمعہ کی بڑھ کہ مسلمانوں کے اندر محبت کا پیدا ہو جانا یہ نعمت اہلہی ہے محبت کا پیدا ہو جانا اعترام کا پیدا ہو جانا یہ نعمت اہلہی ہے اور مسلمانوں نے جہالت کی سبب سے فرقہ باریت کا پیدا ہو جانا جنگ و جدل کا پیدا ہو جانا قتل و حریفی کا پیدا ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر مساجد کو بھی یعن کر دینا انسانیت کا تدران یہ لعنت الہی ہے یہ لعنت الہی ہے توجہ بلیت نعمت الہی تو پر دیگار فکر کر رہا ہے اور لوگو دنیا کے ذائنے کو چنج کرو اپنے دماغوں کو چنج کرو اور اپنے دلوں کو تبدیل کرو کہ کائنات میں نظام محبتوں سے قائم کیا داتے ہیں اور محبت کا ایک ایسا دائنی نظام ہے دائنی نظام ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا نظرتیں کائنات سے ختم کی جائیں دنیا سے نعمت ہے مذہبی بنیادوں پر دنیا پر کچھ بھی مت کیا دائے انسانی بنیادوں پر دنیا کا سب کچھ کیا دائے مذہبی بنیادوں پر دنیا میں فساد دیتا ہے انسانی بنیادوں پر فردگار انسان نے فردگار نے بھی انشاء فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان ہم نے پہلے کیا انسانی بنیادوں پر جب دنیا میں عامل کا نعم گرہ رہ جائے گا انسانی بنیادوں پر تو فردنے خط کو دائیں گے دنیا میں پہلی عالمی جنگ بھی مذہبی بنیادوں پر لڑی گئی دوسری عالمی جنگ بھی مذہبی بنیادوں پر جانی گئی کسی طور پر اکبرو سیدھ اور کسی طور پر ایسان مذہبی انسانی بنیادوں پر محمد مصطفیٰ نے اشار فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا عامل کا گہوارہ بنا رکھی ہے اس میں قرآن کتاب عامل بنا کے اتاری ہے اس میں مختلف نعمتیں ان میرے انعمات کو استعمال کرو اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد دنوں میں تکر اخبار کرو تمہارے لئے روشنی کا ایک اکبر بھی ہے اور تمہارے لئے روشنی کا ایک آخر بھی ہے اب یہ نعمتیں ان کو ذکر کر رہا ہے نا اور کس قرآن میں کس کتاب میں ذکر کیا ہماری کتاب میں کتاب ہماری قرآن میں ذکر کیا یہ نعمتیں وہ ہیں جو بس دل پر کی رہی تھی اور سبت جاتا مصطفیٰ کا وجود دیکھے لوگوں ہمارے انبر ذنب کی وہ ساری چیزیں پہی جاتی ہیں جو لمحوں بڑھ میں بنیسلائی مکاری گئی تو زل ساکت دیا گئے زمین کر دیا گئے مگر مسلسل پہن جہالت ہمارے اندر آ رہی ہے پہن فرگواریت ہمارے اندر آ رہی ہے پہن لشانی پتخل ہمارے اندر آ رہے پہن نسلی پتخل ہمارے اندر آ رہے پہن غرور ہمارے اندر آ رہے جہالت ہمارے حلیت بگو کرے اگر نگر پر بھی دنیا تو تمہارا رجب ہے اس ریانت کے شباب سے جو گریو ریانت ہو محمد و مصطفیٰ کا وجود تو ہم لوگوں مصطفیٰ کریم سے اطاعت کا رشتہ اختیار کرو محمد عربی سے اطاعت کا رشتہ اختیار کرو اور اطاعت کے لیے محبت کہنا ضروری ہے اگر خدا جلد و قدوس سے عبادت کا رشتہ اختیار کرو اور عبادت کے لیے بھی محمد